اسلام علیکم دوستو آج میں آپ سے ایک اہم موضوع پر بات کرنا چاہتی ہوں یہ بات ہے فیصلوں کی اور ان کے بوجھ کی خاص طور پر جب انسانی جانوں اور بین اللہ قوامی سیاست کی بات آتی ہے امریکی محکمہ داخلہ میں چیف آف سٹاف کی خصوصی معاون اور یہودی نجاد امریکی للی گرین برگ کال نے استفعہ دے دیا ہے لیکن کیوں اس لیے کہ وہ اب مزید غزہ میں میں جاری المناک جنگ کے دوران اسرائیل کی حمایت پر بائیڈن انتظامیہ کے موقف سے اتفاق نہیں کر سکتی تھی اپنے استفعے میں کال نے کوئی بات نہیں چھپائی انہوں نے غزہ میں انسانی بہران پر گہری تچویش کا اظہار کیا جہاں تنازع کے برنے کے بعد سے اب تک تک 30 تازن سے زیادہ فلسطینی جانبہہ کھو چکے ہیں ان کے الفاظ تیزت تھے انہوں نے صدر بائیڈن پر امریکی پالیسیوں کو جائز قرار دینے کے لیے یہود یا فراد کو استعمال کرنے کا الزام لگایا انہیں اپنے الفاظ میں امریکی جنگ امشین کا چہرہ قرار دیا کال کا استفعہ صرف ایک ذاتی فیصلہ نہیں ہے یہ ایک گہرا بیان ہے جو واشنگٹن کے ایوانو اقتدار میں گونجتا ہے یہ ہمیں پالیسی کو شکل دینے میں اختلاف رائے کے کردار کے بارے میں غیر آرامدہ سوالات کا سامنا کرنے پر مجبور کرتا ہے اور وہ اکیلی نہیں ہے وفاقی ملازمین میں استفعوں اور احتجاج کی لہر امریکہ کے اس جنگ میں کردار کے بارے میں حکومت کے اندر ایک اہم اندرونی کشمکش کی نشاندہ ہی کرتی ہے سوگ کے دن منانے سے لے کر عملی واک آؤٹ تک اختلاف رائے کے یہ اقدامات صرف علامتی نہیں ہیں یہ ان پالیسیوں کے اثر ناؤ جائزے کے لیے مایوس کن کال ہیں جن پر کچھ کے مطابق خون کے دھبے ہیں اب اس کے بارے میں سوچئے جب اتنے عالی آہدے پر فائز کوئی شخص اپنے یقین کے لیے کھڑے ہونے کے لیے اپنے کریئر کو خطرے میں ڈال کر استفعہ دے دیتا ہے تو یہ ایک طاقتور پیغام دیتا ہے یہ صرف پالیسی سے زیادہ کی بات ہے یہ انسانیت کے بارے میں ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کیا اختلاف رائے کی یہ لہر امریکی پالیسی میں ممکنہ تبدیلی کا اشارہ دیتی ہے یا اسے نظر انداز کر دیا جائے گا ان سوالوں کے جواب نہ صرف بہت سی جانوں کا مستقبل تے کریں گے بلکہ بین الاقوامی سیاست کے اخلاقی منظر نامے کو بھی نو متین کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ یہ کہانی صرف خبر نہیں ہے یہ ہے مشکل حالات کے خلاف لڑنے والی انسانی روح کے بارے میں دیانتداری اور جو صحیح ہے اس کے لیے کھڑے ہونے کی حمد کے بارے میں آئیے دیکھتے رہتے ہیں اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ آئیے سوال اٹھاتے ہیں